بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو کون باقتیار بنائیں گے ادارے بیروکریسی جو اس وقت کام کر رہی ہے پڑی لکھی بھی ہے اور پیسے بھی لے رہی ہے اس کا ریٹرن بھی مل رہا چاہے کم مل رہا ہے زیادہ مل رہا ہے اس وقت یہ بھول جائیں یہ آپ لوگوں کا کام ہے کورڈ کی عزت کو برقرار رکھنا یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے اس کے بعد نیشن پہ توجہ دینی چاہیے تعلیم کے سسٹم کو ایکول کرنا چاہیے اور ایسے استاذہ لانے چاہیے جو سائنس اور سپیرچول اور میٹریل میٹریلزم کا علم جانتے ہوں وہ دونوں کو سمجھا سکتے ہیں بچوں کو اور خاص کر ایسے استاذ لانے چاہیے جو یہ سکھائیں مام باپ کی عزت کرنی ہے نہ کہ وہ مام باپ کی عزت ہی چھوڑ جائیں ایسے استاذوں کو یا بالکل جو تیچنگ کے معاملے میں چاہے وہ سپیرچول ہو چاہے وہ ریلیجن ہو چاہے وہ سائنس کی ہو اس میں کہ وہ اگر کرپٹ ہے اس کو بالکل سخت سزا دی جائے اور دوسرا جو ڈوشری والے اگر اس میں بھی ہے کوئی ایسا تو ان کو بھی بالکل ٹارگٹ اسی وقت اس کو اٹانا چاہیے اسی وقت اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے لیکن اس کا کوئی طریقے کار ہوگا وہ کوڈ والے خود ہی کریں گے اس کے اوپر ہوتی نیشن نیشن پھر بعد میں فیصلہ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کا نگلانی کون کرتے ہیں کوڈ کرتے ہیں ان کے تحفظات کا اب آپ لوگوں نے سوچا کہ جس نبی کا نام لیتے ہیں جس نبی کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں اس کو اگر ہم خود ہی نہیں مان رہے پریکٹیکلی طور پر تو یہ سب سے بڑی بیرمتی بیٹا یہی ہے اور اس سے بڑی کیا ہوگی کہ مو سے تو کہیں جان بھی گربان ہے لیکن نہ جھوٹ چھوٹ سکتے ہیں نہ نفرت نہ رشوت نہ بے ایمانی نہ ملاوٹ یہ نہیں چھوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے لہذا یہ میسے ہی بہت سخت ہے میں نرم انداز سے دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اب اس چیز سے بہت نخوش ہے کہ ایسے مو سے ان کی طریف یا ان کے نبیوں کی پیاروں کی طریف نکلے جو اس قابل ہی نہیں جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے صرف ان کا نام بیچ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تینکیو وری مچ